ایشیای محلہ چیمس ٹروفی میں بھارتی ہوکی ٹیم کا جیت سے آغاز ملیشیا کو چار شون سے روندہ سنگیتہ کماری نے دو پریتی دوبے اور ادیتہ نے ایک ایک گول کیا آسٹریلیا روانہ ہونے سے پہلے کوچ گوتنگ ممیر نے کیاپ کی پریس کانفرنس کہا روحیت کوہلی نے بھارت کے لیے کافی اچیف کیا دونوں آگے بھی ایسا کریں گے گوتنگ ممیر نے ہرشت راڑوں نیتیش رڈی کی تعریف کی بولن نیتیش کو موقع دیے گئے تو وہ کمال کریں گے ہرشت کے پاس بھی گینبازی منبہ ہوئے رگی پونٹنگ کے ویراج کولی کے فارم پر دیئے بیان پر بولے گوتنگ گمبیر بھارت نہیں ہے آسٹریلیا کے کرکٹ کے بارے میں سوچے پونٹنگ ان کا بھارتی کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھلیں گے روحیت شرما ٹیم انڈیا کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے کپتان روحیت روحیت شرما کے نہ کھیلنے پر ابھی منیو ایشورن یاک کے الراہل کر سکتے ہیں ٹیم کی اوپننگ کوچ گوتم گمبیر نے کہا کہ الراہل اوپن کر سکتے ہیں نمبر تین اور نمبر چھے پر بھی کھیل سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف زیرو پر آؤٹ ہونے والے سنجو سیمسن کے نام ریکارڈ درجوہ ٹی ٹوئنٹی کے سولہ پارگیو میں چوتھی بار زیرو پر آؤٹ ہوئے بھارت کے لئے وکٹ کیپر کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آئے عشدیب سنگھ نے بھارت کے لئے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ وکٹ لینے کے معاملے میں بھمراہ کی برابری کی عشدیب سنگھ کے نام 69 میچوں میں 89 وکٹ ہوئے گمراہ کے نام 70 میچوں میں 89 وکٹ ہیں بھارت کے لئے ٹی ٹوئنٹی میں پانچ وکٹ لینے والے ساتھویں گینباز بنے ورن شکرمتی بھوڑنے شکمار کلدی پیادم نے دو بار چہل اور دیپک چار نے ایک ایک بار لیے ہیں پانچ پانچ ویکٹ دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو سات ویکٹ سہر آیا پانچ میچوں کی سیریز میں دو شونے کی برہت بنائی ویسٹ انڈیز کے لیے رومن پاول نے تیرالیس رنوں کی باری کے لیے انگلینڈ کے لیے جوز بٹلا نے سب سے زیادہ تیراسی رن بنائے ویسٹ انڈیز کے خلاف جوز بٹلا نے مارا سال کا سب سے لمبا چھکا نوے اوور کے تیسری گین پر ایک سو پندرہ میٹر لمبا سکس لگایا ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیس میچ سیریز کے لیے بانگلینڈیش کی ٹیم کا اعلان سولہ سال میں پہلی بار ٹیم میں شاکر بل حسن تمیم اقبال نہیں ہے بانگلینڈیش اور افغانستان کی بیچ تیسری ونڈے سے باہر ہوئے نجم الحسن شانٹو مہدی حسن نے شانٹو کی جنگہ کپتانی سمالی بھارت کے پاکستان نہ جانے پر بھڑکے جعوید میادات کہا یہ ایک مزاک ہو رہا ہے پول دگج کرکیٹر انزمام الحق کا بیان پاکستان میں تھی منجا کو کوئی خطرہ نہیں بھارت کی پاکستان میں اچھی مہمان نوازی ہوگی بیسی سائی کے ذریع پاکستان میں چیمپنس ٹوفی کھیلنے سے انکار کرنے کے بعد پی سی بی آئی سی سی کو لکھے گا خط پی سی بی چیف محسن نقوی سرکار کے ساتھ سمپرک میں ہے پی ایم شعباز شریف کے نردیش پڑھ لیا جائے گا فیصلہ ہریانہ کے اوپنر یشیوردھن دلال نے سیکن آئیڈو میں کھیلی ایک چار سو اٹھائیس رنوں کی پاری ممبئی کے خلاف گلگرام میں کرکٹ گراؤنڈ میں بنایا ریکارڈ انڈر ٹوئنٹی تھری ٹورنمنٹ کے اٹھی ہاس میں چار سو رن سے زیادہ کی پاری کھیلنے والے پہلے بلے باز بلے لاکی فارگیوسن شرلنکہ کے خلاف نیوزلین کے ونڈے سیگی سے باہر چوٹل ہونے کے وجہ سے اپنے دیش لوٹیں گے ملنے کو فارگیوسن کی جگہ بلائے گیا بھارتی شوٹنگ ٹیم کے پوز مکہ کوچ سما شرور نے جیتا کوچ آف دا ائیر کا وارڈ آلمپک فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی مہینہ ہے سما رو میں کھیل جگت کی کئی ہستیاں انہیں شکت کی